اسلام علیکم فرنڈز تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ یو اے ای کا ویزر ویزا آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں کون کون سے ویزر ویزے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں کیا کیا پرسیجر ہے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اے ٹو زی سب کچھ اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا تو چلی کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور چینل کو کیجئے گا سبسکرائب ویڈیو پسندہ ہے تو ساتھی بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجئے گا تو فرنڈز سب سے پہلے تو آپ کے پاس پاسفورٹ ہونا چاہیے جس کی کم سے کم چھ منہ کی شیل فلائب ہو یعنی کہ ایکسپائری پڑی ہو اور ویزر ویزے دو قسم کے آپ کو مل سکتے ہیں ایک تو ایک منت کا ہے یعنی کہ ایک ماہ کا اور دوسرا آپ کو مل سکتا ہے تھری منت کا تو یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کونسا ویزر ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا تو آپ ون منت والا لے سکتے ہیں یا تو آپ تھری منت والا لے سکتے ہیں جنسا ون منت والا ویزا اس کے چارجز 19 سے 22 کے درمیان آپ کو مل جائیں گے اور جنسا دوسرا آپ کے پاس ویزر آ جاتا ہے تھری منت والا اس کے چارجز 40k to 45k تک ہیں تو یا آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ون منت کی لیے جانا چاہ رہے ہیں یا تھری منت کے لیے تو ویزا آپ کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے نئے ریسٹ کوئی بھی ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس آپ نے جانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ میں تھری منتوں کے ویزے کے لیے اپلائے کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ریکوائرمنٹ کے ہیں آپ کو دو سے تین پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے وائٹ بیک گرونڈ کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو پاسپورٹ چاہیے اور آئی ڈی گارڈ کی آپ کو دو کوپی ساتھ چاہیے یہ چیزیں آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اپنے ایجنٹ کو جس کے ترہو آپ اپنا ویزا لگوا رہے ہیں اور ڈیوریشن کے بات کی جائے تو فورٹی ایٹ آورز کے اندر آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے میکسیمم میں کہہ رہا ہوں فورٹی ایٹ آورز کئی دفعہ پہلے بھی ہو جاتا ہے ایک دن میں بھی اپروو ہو جاتا ہے تو یہ اتنا ٹائم نہیں لگتا اس کے بعد کا پروسیجر ہوتا ہے آپ نے فلائٹ بک کروانی ہے آپ آن لین بھی چیک کر سکتے ہیں ریزنیبل پرائزز ویسے پی اے کی اور ائر بلو کی کافی ریزنیبل پرائزز ہوتی ہیں تو ان کی جانے کی ٹکٹ ہوتی ہے یعنی کہ ہوم کنٹری سے آپ کے دبائی جا رہے ہیں یا کسی بھی اس کی ریاست میں جا رہے ہیں آپ شارجہ ہو گیا بودھا بھی ہو گیا تو آپ کی آلموسٹ چالی سے پنتالیس ہزار کی ٹکٹ ہو گی تو ریٹرن ملا کہ آپ کو پچھ پن سے ساٹھ ہزار روپے میں ٹکٹ ملے گی اور آپ کو ریٹرن بھی لازمی اس میں ڈلوانی پڑتی ہے وہاں پہ جا کے اگر آپ کی جوب ہو جاتی ہے تو آپ وہ کینسل کروا سکتے ہیں وہ بات کا پرسیجر ہے انشاءاللہ جوب والی ویڈیو بھی آپ کو ایک لیدہ میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہاں ویزا ڈیزے پہ جا کے جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور کیا کیا ریکوائرمنٹ دن دوستو آپ کا ویزا بھی لگ گیا آپ نے ٹکٹ بھی کروا لی ہے دن آپ نے کیا کرنا ہے کون کون سے ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے تو کوویڈ کی سیچویشن فیلال انڈر کنٹرول ہے تو کوئی بھی کسی قسم کا ٹیسٹ ریکوائرڈ نہیں ہے کبھی کچھ منس پہلے یہ فروری کی بات کی جائے تو پی سی آر ٹیسٹ بھی ریکوائرڈ تھا اس کے علاوہ جون ساتھ دیا ریپیڈ ٹیسٹ بھی مانگتے تھے ائرپورٹ پہ لیکن آپ کوئی کسی قسم کا ٹیسٹ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے آپ کی جسٹ ویکسینیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے دن آپ ایزیلی ٹیسٹ ریکوائرڈ کر سکتے ہیں کون کون سی ویکسینیشن ریکوائرڈ ہے کوئی بھی ویکسینیشن ہو جو ڈبلیو ایچو سے سی سرٹیفائیڈ ہے یعنی کہ صرف پاکستانی ویکسین ہے جس کی ایک ڈوز ہے اور وہ سرٹیفائیڈ نہیں ہے ابھی اس کے لئے باقی جو بھی ویکسین پاکستان میں لگ رہی ہیں وہ ساری سرٹیفائیڈ ہیں اور آپ ایزیلی ٹیول کر سکتے ہیں اپنا کارڈ ویرہ شو کروا گئے ائرپورٹ پہ آپ کا ویزا بھی لگ گیا ہے اور اس کے لئے آپ نے ٹکٹ بھی کروا لیا آپ کی ویکسینیشن بھی کمپلیٹ ہے آپ اپنی ڈیٹ ڈیسائیڈ کریں جس ڈیٹ کو آپ جانا چاہتے ہیں تھری منت کے ویزے کے لیے یا ون منت کے ویزے کے لیے تو جسٹ اپنی پیکنگ کریں اور وہاں پہ چلے جائیں تو ہوفیلی فرنس یہ ویڈیو آپ کو سندھ ہی ہوگی اس ویڈیو کو کیجئے گا زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کافی زیادہ فرنس پوچھ رہے تھے کہ اے ٹو زی سارا پرسیجر بتائیں کہ کیسے اپلائے کرتے ہیں کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں تو امید ہے میں نے ساری چیزیں کور کر دی ہوں گی اگر کوئی چیز رہ گی آپ نیچے کومنٹس میں لازمی بتائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس چیز کو لازمی کور کروں گا وہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تیک کیر اللہ حافظ